فوٹبال ورلڈ کپ میں آج بھی چار میچز کھیلے جائیں گے گروپ ای کے میچز میں جاپان اگلے راؤنڈ تگرسائی کی رہیں ہموار کرنے کی کوشش کرے گا جبکہ جرمنی کی ٹیم ایونٹ میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے کیلئے میدان میں اترے گی گروپ ایف کی بھی دو میچز آج ہی ہوں گے قطر میں جاری فوٹبال ورلڈ کپ میں آج بھی چار میچز ہوں گے دن تین بجے جاپان اور کوسٹراریکہ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی جاپان نے پہلے میچز میں جرمنی کو دو ایک سے شکست دی تھی جبکہ کوسٹراریکہ کو اسپینس نے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا آج کے میچز میں جیت جاپان کی اگلے راؤنڈ تگرسائی کی رہیں ہموار کر دے گی گروپ ای کا ایک اور میچز رات بارہ بجے ہوگا جس میں دو سابق چیمپینز جرمنی اور اسپین کا مقابلہ ہوگا پہلے میچ میں شکست کے بعد جرمنی کے لیے اس میچ میں جیت کافی ضروری ہوگا دوسری جانب گروپ ایف میں بیلجیم کا مقابلہ مراکش جبکہ رات نو بجے کروشیا کا مقابلہ کینیڈا سے ہوگا گروپ ایف کے پہلے راؤنڈ میں بیلجیم نے کینیڈا کو شکست دی تھی جبکہ مراکش اور کروشیا کا مقابلہ برابر رہا تھا